اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیکٹو میری یوٹیوب چینل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں سو گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ ایم ڈی ایچ ٹو زیرو ٹو کی ایسائیمنٹ نمبر ون کا سلوشن لے کے میں آپ سب دوستوں کے لیے حضر ہو گیا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی سو گائز اگر ویڈیو چھے لے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے میری چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو بھی آن کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میری نیکس آنے والی میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہاں کو کسی جی ڈی بی کی ہو یا پھر اسائیمنٹ کی ہو اس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے گی جی وہاں کو آپ لوگ کی اسائیمنٹ دی جاتی ہیں تو پلیس ان کو ریڈ آوٹ کر لیا کریں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگنا بیسکلی پر چل جاتا ہے کہ آپ لوگ نے اسائیمنٹ کس فورمڈ میں سبوڈک کروانی ہے کونسا سوفوئر یوز کرنا ہے اور جو بھی انسٹرکشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کو بتاتی جاتی ہیں سو گائز انسٹرکشن میں یہ لکھا ہے ایک تو میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ آپ لوگ نے اس اسائیمنٹ کو سولوڈ کرنے کے لئے کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سیمبلز ایڈ کرنے ہوں گے اس کے لئے آپ لوگوں نے میٹ ٹائپ کو یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی سارا تقریباً آپ لوگ اپنے ایمیس ورڈ کی فائل میں جا کے ٹائپ کر سکتے ہیں زیادہ تر میٹ ٹائپ کی ضرورت نہیں ہوگی سو آپ لوگوں نے اپنی جو اسائیمنٹ فائل ہے وہ آپ لوگوں نے ایمیس ورڈ کی فائل میں کریئیٹ کرنی ہے اس کے علاوہ کسی اور فارمٹ لائک پی ڈی ایف یہاں پھر آر ای آر فائل آپ لوگوں نے سیمیٹ کروائی تو اس کے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اس کے علاوہ ڈیو ڈیٹ کے بعد جو اسائیمنٹ سیمیٹ ہوں گی بھلے وہ ایمیل کے تھرو ہوں تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کسی کی کوپی کر کے سیمیٹ کروائی تو اس کے بھی آپ کو مارکس نہیں ملیں سو چلیں گائز اپنے quest نمبر وان کی طرف چلتے ہیں تو اس assignment میں basically جو ہے وہ ایک ہی question ہے question کیا ہے question میں آپ لوگوں کو redoubt کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ نے جو ہے وہ true table کو use کرتے ہوئے following argument چیک کرنا ہے کہ یہ valid ہے یا نہیں so یہ argument form ہمیں دی ہوئی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ p r q ہے p implies p r اور اس کے علاوہ جو ہے وہ not دیا ہوئے r and p کا so یہ basically جو up arrow ہے یہ ہمارے پاس and کا سیمبر ہے یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اور کا سیمبر ہے یہ بھی ہمارے پاس اور ہے یہ ہمارے پاس arrow ہے یہ employees کا رہا ہے اس کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہمارے پاس basically یہ government ہے اس کو ہم لوگوں نے true table کے through checker کے بتانا ہے کہ یہ valid ہے یا پھر invalid ہے so ویڈیو آپ لوگوں نے ایڈا تک لازمی دیکھنی ہے اس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ complete solution بتاؤں گا اور آپ لوگ کے انشاءاللہ concept بھی clear ہو جائیں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہ question آپ لوگوں کو جو ہے وہ solution کی طرف سلتے ہیں so guys سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا true table جو ہے وہ create کرنا ہے اپنے ms word میں جا کے so اس کا ترکیہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ms word کی فائل میں جا کے insert میں جانا ہے وہاں پہ table جاتے ہیں وہاں سے آپ لوگوں نے جا ہوا اپنا table draw کر لینے ہیں so guys سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ اپنا true table بنائیں گے اس میں pq اور r لکھ لیں گے اس میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے چار دفعہ tt لکھیں گے truth اور چار دفعہ false q میں ہم لوگ دو دفعہ true دو دفعہ false پھر دو دفعہ true دو دفعہ false اور r میں جو ہے وہ ہم لوگ true false true false true false true false اتنا آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے لکھ لینا ہے so guys اس کے بعد next ہم لوگوں نے کہہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے r and p یہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس کو find out کریں گے اگر آپ لوگوں کا دل کریں تو آپ لوگ اس کو بھی سب سے پہلے جو ہے وہ solve کر سکتے ہیں اس کا کوئی اتنا یشو نہیں ہے so سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے r and p لیا اس میں r and p کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنے اس column کو میں اسے bold کر دیتا ہوں اور اپنے اس column کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے لینا ہے اس میں ہم لوگوں نے and find کرنا ہے and کا basically مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا rule and کا کہ اگر p اور q دونوں true ہوئے تو then ہم لوگ اس answer میں true لکھیں گے اس table میں column میں otherwise ہم لوگوں نے false لکھنا ہے so اگر ہم لوگ p r اور p کو دیکھیں تو یہ دونوں true ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ true لکھ دیا اس کے بعد یہ true ہے یہ false ہے تو false اگر اس میں سے ایک بھی false ہوا تو ہم لوگوں نے answer false لکھنا ہے دونوں false ہوئے تب بھی false ہوگا اگر ایک بھی false ہوا تب بھی false لکھنا ہے اس کے بعد یہ دونوں true ہیں یہاں پہ true آگیا ہے یہ true ہے یہ false ہے یہ false آگیا ہے اس کے بعد یہ false true ہے یہ بھی false آگیا ہے یہ دونوں false ہیں یہ بھی false یہ بھی فالس ہے اس میں بھی فالس ہے اس لئے ایسے کرے جائے ہم لوگوں نے r and p جو ہے وہ ہم لوگوں نے find کر لیا اس کے بعد اس کا not ہے ہم لوگ اس کا not لیں گے اس کا not جائے اور بسیر کیلئے کے ایسے لیں گے کہ جہاں پہ ہمارے پاس true ہے وہ فالس کر دیں گے جہاں پہ فالس ہے true اس کا یہ not لیں اسے تو true کا false ہوگیا false کا true یہ بھی false ہے ایسے کرے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس کا not find کر لیا. It's mean کہ ہم لوگ نے اس کو الٹا دیا. اب guys next ہمارے پاس ہے P اور Q اور P اور Q میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک P اس کو use کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ R یا والی جو ہے وہ bracket میں ہم لوگ اس کو solve کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد اس کا P کے ساتھ جو ہے وہ employee کریں گے سو guys اور کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر P یا پھر R ان دونوں میں سے ایک بھی true ہے تو آپ لوگ true کر دیں. Condition یہ ہے کہ دونوں false نہیں ہونے چاہیے otherwise ایک true ہے یا پھر دونوں true ہیں تو answer true آئے گا. سو یہ دونوں true ہیں true آ گیا یہ ان میں سے ایک true ہے ایک false ہے تو تب بھی answer true آئے گا. یہ دونوں true ہیں تب true آیا. اب ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے سو ایسے ہم لوگ اگر نیچے دیکھیں تو یہاں پہ یہ دونوں جو ہیں وہ false ہیں یہ وارے اگر آپ لوگ دیکھیں یہ F اور یہ false ہے یہاں پہ ہم لوگ نے F لکھ دیا کیونکہ یہ دونوں false ہیں اب نیچے ان دونوں میں سے ایک true ایک false ہے تو یہاں پہ ہم لوگ نے true لکھ دیا یہ دونوں false ہیں تو یہاں پہ false کر دیا اب ہم لوگ نے اس کو P کے ساتھ employ کرنا ہے. سو گائز یہ ہمارے پاس P ہے اب اس کا جو bold ہے وہ میں ختم کر دیتا ہوں target destructions ہے وہ پیدا آنا اب ہم لوگ جسٹ ان columns کو لیں جن کو ہم لوگ نے جاہا وہ use کرنا ہے سو اس کو بھی میں نے bold کر لیا ہے اب ہم لوگ اس column کو اور اس column P والے column کو دیکھیں گے. سو اب ہم لوگ employs کرنے جا رہے ہیں its mean کہ ہر ایک value جو ہے وہ true ہوگی تب false ہوگا. اگر ہمارے پاس P true ہوا اور یہ P اور V جو ہے وہ ہمارے پاس false ہوا. its mean کہ یہ true اور یہ true ہوا تو true آئے گا. یہ false یہ false ہوا تب بھی true آئے گا یہ condition ہے یہ true ہو اور یہ false ہو تب جو ہے وہ ہمارا answer false آئے گا otherwise ساری کے ساری جو condition ہیں وہ true ہیں ایک دفعہ اگر بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس P true آ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس false ہوتا ہے تو تب answer false آتا ہے otherwise سارے true ہیں. اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں P ہمارے پاس یہ true ہے اور یہ بھی true ہے تو answer true آ گیا. true 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 آ گیا. again یہ true ہے true آ گیا. نیچے اگر ہم لوگ دیکھیں false والا میں آپ لوگوں کو concept clear کر دیتا ہوں. یہ false ہے یہ true ہے. لیکن ہمارے پاس یہاں پہ یہ والا true ہے. false پہلا P false ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. دونوں میں. میں نے پہلے بھی ملتا ہے. دونوں میں بھی false ہوں گے تو تب بھی answer true آئے گا. just condition ایک ہی ہے کہ P ہمارے پاس true ہو اور یہ والا P اور Q جو ہے یہ ہمارے پاس false ہو اس کے بعد guys P اور Q ہم لوگوں نے find کرنا ہے so P اور Q ان دونوں sorry ان دونوں کے tables کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے لینا ہے. اور کا میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک منٹ ہاں یہ bold ہوگے دونوں so اس کا جو ہے میں قتم کر دیتا ہوں اب اور کا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ P یا Q میں سے کوئی ایک بھی true ہوا تو true ہے. دونوں true ہے تب بھی true ہے false تب ہی آئے گا جب یہ دونوں false ہوں گے تو یہ دونوں true ہیں آپ لوگ answer میں دیکھیں true ہوگا یہ دونوں true ہیں تب بھی answer true ہوگا ان میں سے ایک true ہے تب بھی true ہے اب نیچے دیکھیں یہاں پہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ یہ دونوں فالس ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں نے دونوں میں فالس لکھا ہوا ہے اس کے بعد کیوں ہے کیوں میں نے جو ہے وہ ویسے ایسٹی زیان سے کوپی کر کے یہاں پہ لکھ دیا ہے اب گائز نیچے جو ہے وہ اب ہم لوگوں نے یہ جو argument سمیت دی ہوئی ہیں ان کا میں نے background color change کر دیا ہے P اور Q یہ ہمارے پاس اس کو میں نے کر دیا اور یہ والا تھا employees والا اور یہ ہمارے پاس not والا تھا یہ تینوں کا جو ہے میں نے background color change کر دیا ہے اب گائز ہم لوگوں نے check کیا کرنا ہے چیک یہ کرنا ہے کہ basically اس table کو لینا ہے ہم لوگوں نے column کو score اس کو دیکھنا ہے کہ ان تینوں کی جہاں پہ value true ہوں گی وہ ہمارے پاس critical row ہوں گی یہ false ہے یہ دونوں true ہیں لیکن ابھی ان میں سے ایک false ہے اس کو skip کر دیتے ہیں یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے اور یہ بھی true ہے اس کو ہم لوگوں نے as a critical row لے لیا ایک یہ ہمارے پاس critical row آگی اس کے بعد یہاں پہ نیچے بھی false آگیا ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے تینوں true ہوں false کوئی نہ ہو یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے یہ بھی true ہے نیچے والا بھی same یہ بھی true یہ دونوں بھی true ہے اور نیچے بھی یہ true ہے اور یہ دونوں بھی true ہے نیچے یہ true ہے دونوں لیکن یہاں پہ ان دونوں میں false آ جاتا ہے اس لئے ہم لوگ اسے as a critical row نہیں لے رہے ہیں اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ تینوں true ہیں اس کے جس آگے کیوں ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم لوگ اسے نیچے ہمارے پاس یہ سب سے last میں کیوں ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اسے check کرنا ہے so ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ تینوں true تھے تو یہاں پہ true ہے it's mean کہ یہ ہمارے پاس basically a critical row ہے اس کی بھی میں shape change کر دیتا ہوں اس کے بعد again اسے check کرتے ہیں یہ بھی true یہ دونوں true لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ true نہیں ہے یہ ہمارے پاس پھر کیا کہتے ہیں اسے critical نہیں ہوگی اس کا میں color جو ہے وہ کوئی اور کر دیتا ہوں ہاں green کر دیا یہاں red کرتے ہیں جو ابھی آپ لوگوں کا دل کریں اب ان تینوں کو check ہی ہے یہ true ہیں اس کے آگے بھی true ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ true ہوگی اس کے بعد guys اگر ہم لوگ اسے بھی دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس true ہے it's mean کہ ہمارے پاس ایک ایسا argument آیا جو کہ false ہے اس لیے اب ہم لوگ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس all critical rows are not true so the argument is invalid کیونکہ ہمارے پاس یہ بھی true تھی جیسے میں نے اوپر بتایا یہ بھی true ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لیکن یہاں پہ f آ گیا تو اس لیے جو ہے وہ یہ valid جاہو in argument جاہو invalid ہے تو guys یہاں پہ ہمارے پاس جو تھا وہ question ہمارا ایک ہی تھائیسا assignment میں اس کا solution جو ہے وہ میں نے آپ سب students کے ساتھ share کر دیا ہے i hope کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی so guys اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو please ویڈیو کو like ضرور کر دینا اور اس قرآن میری چینل کو subscribe کر لیں bell notification کو بھی ہون کر دیں ایک request آپ لوگ سے یہ ہے کہ please آپ لوگ کی کوئی بھی assignment آئے مجھے اس email کے اوپر اپنی question files شیئر کر دیا کریں کیونکہ میرے پاس ہر ایک assignment کی question file نہیں ہوتی تو اس لیے کچھ assignments ایسے رہ جاتی ہیں so guys میری ایک request ہی ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو please ویڈیو کو like اتنے والا بھولیے گا اور comment section میں جا کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو کیسے لگی ہے so اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دماؤں میاد رکھی گا اللہ حافظ